بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا آغاز میں اللہ پاک کے پاک نام سے کرتا ہوں شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوشٹک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آج کا یہ عمل اللہ پاک کے دو اسم آزم کا عمل ہے اور یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے بہت ہی خاص ہے جو کہ اولاد کی نعمت سے مروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ عمل ہماری ایک بہن نے کیا اٹلی وہ رہتی ہیں اور یورپ کنٹری میں اٹلی میں رہتی ہیں اور انہوں نے ان کا یہ بتایا ہوا عمل ہے انہوں نے کہا کہ اٹلی کے جو ڈاکٹر سے انہوں نے مجھے بول دیا تھا کہ آپ کبھی مان نہیں بن سکتی لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے یقینِ کامل سے اس عمل کو کر کے مانگا تو اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اگر ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو ہمیں ضرور مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے جو اس میں آزم ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت ہے بہت وہ اثر رکھتے ہیں بہت تاثیر رکھتے ہیں اگر ان ناموں کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا جائے تو یقین کیجئے وہ پاک پروردگار ہر چیز نواز سکتی ہے وہ تو پتھر پر لکھا ہوا بھی مٹا سکتی ہے تو ہماری ان بہن نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی جو خوشخبری تھی وہ عطا کر دی یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا جس بھی مقصد کے لیے وہ عمل یہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس مقصد میں اسے کامیابی عطا فرما دے دیں تو عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کیلئے ترس رہیں شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سنیں جلد جلد اولاد کی جو خوشخبری ہے اللہ پاک عطا کر دے آمین تمام میری بہن ربائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ کے دو بہت خاص نام یا برو یا بدیو یا برو یا بدیو ان دو ناموں کو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تصویر آپ نے پڑھنی ہے یعنی اس عمل کو کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے نماز پنجگانہ جو ہے اس کو پڑھنے کا آپ نے احتمام کرنا ہے کوئی بھی نماز کوشش کریں کہ مس نہ ہو قضا نہ ہو اور پورے ٹائم کے ساتھ جو ہے نماز لازمی پڑھیں اور ہر نماز پڑھنے کے بعد طرف ایک تصویر وون ہنڈر ٹائم آپ نے یا برو یا بدیو یا برو یا بدیو ایک تصویر آپ نے یا برو یا بدیو ان دو ناموں کی پڑھنی ہے اور آخر ساتھ آپ نے ایک تصویر استغفراللہ استغفراللہ کی لازمی پڑھنی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے جو بھی آپ سے گناہ ہو گئے ہیں جو کہ آپ کی دعاوں کو قبول نہیں دونے دیرے آپ کی دعاوں کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں تو آپ نے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے اول اور آخر دودپا آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور ایک تصویر یا برو یا بدیو کی پڑھنی ہے اور ایک تصویر استغفراللہ کی آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یقین یہ عمل کرنے سے آپ کا جو بھی بڑا مسئلہ ہوگا جو بھی آپ کی مشکل حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس عمل کو آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا چاہے وہ مقصد اولاد کے حوالے سے ہے چاہے وہ مقصد کسی بھی حوالے سے ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی مل جائے گی تو عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ